ایک مردبہ نح کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں سے گزرے آپ خچر پر بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم کا خچر بھی دھکنے لگا یاد رکھئے جب قبر میں عذاب ہوتا ہے انسانوں کو خبر نہیں ہوتی جناتوں کو خبر نہیں ہوتی لیکن جانوروں کو پرندوں کو ان سب کو خبر ہوتی ہے کہ اس قبروانے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ حدیث نح کے نبی کی اب روایت آگئی ہے یہ خچر جس پر نبی اکرم بیٹھے ہوئے تھے خچر بھی دھکنے لگا قریب تھا کہ انہ کے نبی کو پھینک دے نبی اکرم نے دیکھا تو اس باغ کے اندر پانچ اچھے قبریں موجود ہیں آپ نے فرمایا کون جانتا ہے انہوں کو من یعرف صاحبہ حیزہ ان قبر ان قبروانوں کو کون جانتا ہے ایک صحبی کہنے میں انہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا فمتہ ہاؤنگا ان کی موت کب واقع ہوئی ہے ان کا اندقان کیسے ہوا ہے یعنی کس کنڈیشن میں ہوا ہے وہ صحبی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی شریک پر ان کی موت ہوئی ہے انہاں اشراک انہاں رب دنگا نمین کے ساتھ شریک تھیراتے تھے ان کی موت اس حالے میں ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا اس امت کو قبروں کے اندر آزمایا جاتا ہے آگے آپ فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا در نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دروے قبرستان کے اندر اگر مجھے اس بات کا در نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دو گے تمہیں انہاں سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے وہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا لیکن آپ نے دعا نہیں کی ورنہ حالت یہ ہوتی کہ آدمی مرنے ورنے آدمی کو قبرستان میں اسی پھیک کے بھاگ جایا کرتے دفنانے نہیں اس کو کیونکہ انہاں کے نبی نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہوا دیکھا صحابہ کو تنبیہ کی ورننگ کی بتایا آپ نے